اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں ایسا کرنے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے ہر وقت پشاپ کی خواہش رہنا پشاپ کی نالی میں سوجن کی علامت ہے لیمو کا رس ملائی میں ملا کر ہونٹوں پر رات کو سوتے وقت لگانے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے اور ہونٹ نرمو ملائم ہو جاتے ہیں خالی پیٹ کبھی باتھروم نہیں جانا چاہیے کیونکہ خالی پیٹ باتھروم جانے سے آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور کھانا بعد میں صحیح طرح حضم نہیں کر پاتے مہواری کے دوران کھٹی چیزیں، تھنڈے مشروبات اور آئس کریم نہ لیں کیونکہ ایسا کرنے سے مہواری کے درمیان تکلیف ہو سکتی ہے پیٹ کے پھولیں اور بدحضمی اور قبض سے بچنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھانے کی عادت بنا لیں باتین کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ وہ آپ کی جسم میں داخل ہو جائیں موٹی توند اندر کرنے کے لیے پھیکی دھہی میں آدھا چائے کا چمچ دارچینی کا پاورڈر ملا کر کھانا بہترین ناشتہ ہے یہ آپ صبح نہار مو کھا لیں اور اس کے دو گھنٹے بعد کوئی اور چیز کھائیں سردیوں میں بچوں کو تھنڈ لگنے سے بچانے کے لیے بچوں کے دودھ میں لونگ اور دارچینی اور تھوڑی سی سونف ڈال کر اُبال لیں اور چھان کر بچے کو سارا دن یہی دودھ پلائیں بچہ تھنڈ سے محفوظ رہے گا بچوں کی خانسی نہ جاتی ہو تو پنساری سے کاکڑ سنگی بوٹی بیس روپے کی لے کر اور اسے پیس کر شہد میں ملا کر بچے کو چٹائیں بچے کی خانسی ختم ہو جائے گی یہ آزمودہ اور بہترین ٹوٹکا ہے تمام ناکامیوں اور بیماریوں کی جڑ غصہ ہے غصہ زیادہ کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے غصہ کرنے سے انسان کی یاداشت کمزور ہو جاتی ہے غصہ انسان کو کامیابی سے روکتا ہے غصہ کرنے سے انسان اپنوں سے دور ہو جاتا ہے غصہ کرنے سے انسان شیطان کو اپنے قریب کرتا ہے نسوانی حسن میں اضافے کے لیے خوشک میوجات ایک مٹھی رات کو سونے سے پہلے ضرور کھائیں اور ایک چمچ دودھ کے ساتھ زیرے کا پاودر روزانہ لیں دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں نسوانی حسن میں اضافہ ہو جائے گا سابون کا زیادہ استعمال چہرے کی جلد کو خوشک کر دیتا ہے ہمیشہ چہرہ دھونے کے بعد کوئی اچھی سی موسٹرائزر کریم ضرور چہرے پر لگائیں دھوپ میں جانے سے پہلے چہرے پر سن بلوک کا استعمال ضرور کریں ایسا کرنے سے آپ کی جلد جوان رہے گی اور بڑھاپے کے اثرات دیر میں ظاہر ہوں گی اگر آپ کو یہ انفرومیشن اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور صدقے جاریے کی نیت سے یہ چینل سبسکرائب کر دیجئے گا